پی سی بی نے ایک بار پھر سیلیکشن کمیٹی تبدیل کر دی ہے اور اب جو ہے وہ اس کے عراقین جو ہیں وہ ساتھ سے پھر پانچ ہو گئے ہیں اس تبدیلی کے کیا اپ ڈیٹ ہے آپ کے پاس بلکل ایسا ہی ہے اور یہ ٹیس میکچ ہے پہلے بھی میں نے اس دن دو تین دن پہلے پروگرام میں کہا تھا کہ اب سیلیکشن کمیٹی اسکوٹ کا بھی اعلان کرے گی اسکوٹ میں اس کی پوری پوری پورے پورے اختیارات ہوں گے اور گیارہ بھی وہی سیلیک کر کے دیں گے جو ذرائع بتا رہے ہیں تو اب کپتان اور کوچ سے مشاورت تو ہوگی ان سے پوچھا تو جائے گا کہ آپ کو کیا چاہیے پھر ڈسکشن ہوگا کئی ایک آت پلیئر پر یقیناً اختلاف بھی ہوگا لیکن یہ اختلافات اس ٹیس میچ کی جو سیلیکشن ہوئی تھی اس ٹیس میچ کی اور تیسرے ٹیس میچ کی جو سولہ آناؤنس کی تو اس وقت اختلافات لگ رہے تھے گیلس پی اور شان مسود دونوں نہیں چاہتے تھے کہ ہم بابر آزم کو ڈراؤپ کریں شاہین اور نصیم میں سے بھی ایک کو کھلانا چاہ رہے تھے لیکن یہ فیصلہ درست ثابت ہوا وہ گیمبل بھی درست ثابت ہوا جو اس سیلیکشن کمیٹی نے لیا تھا تو کریڈٹ ٹو نیو سیلیکشن کمیٹی اسپیشلی آقب جاوید کے آقب جاوید نے جس طرح سری لنکا کو انگلینڈ کے خلاف ایک ٹیس میچ جتوایا ان کی باولنگ میں بہتری لائی تو یقیناً آقب جاوید نے سوچ کر کچھ حکمت عملی بنائی ہوگی اور پورا پورا اس میں چانس ہوتا ہے رسک ہوتا ہے کہ کہیں یہ بیک فائر نہ کر جائے لیکن بیک فائر نہیں ہوا پاکستان نے سب سے اچھی چیز یہ ہوئی کہ پاکستان نے ٹوز جیتا اور ایک اچھا ٹوٹل لگایا سلمان آغا نے پہلی ننکز میں بھی اچھی بیٹنگی دوسری ننکز میں تو انہوں نے بڑی زبردست پرفارمس دیئے جس طرح وہ نوی وکیٹ پر ساجد کے ساتھ چلے ہیں تو پاکستان نے بہت ہی اچھا ایک سکور کیا اور صبح تو ساجد خان نے ظاہر ایک امال ہی کر دیا تھا ساتھ وکٹل لی بڑا مخصوص ان کا اسٹائل ہے ہاتھ مار کے جو سیلیبریٹ کرتے ہیں کبڑی کی طرح شکردون بھی اسی طرح کا اسٹائل کرتے تھے انڈیا کے تو ان کا اپنا اسٹائل ہے پیکیولئر اسٹائل ہے اور اس کو انجوائے کرنا چاہیے تو الیکشن کمیٹی کے حوالے سے بھی بتاتے ہیں اور ساتھ ساتھ اب آپ کو کیا لگ رہا ہے پاکستان کو کل کیا کرنا ہے اور کیسے سٹریٹیجی بنانی ہے سٹریٹیجی کیا ہے ایک جس اس پہ لائن پہ گیند کر رہا ہے یہ کریں گے اور وہ رکنے والے ہیں نہیں اور یہ پچھ ویرن ٹیر ہوتی جا رہی ہے ٹرن لمبا ہو رہا ہے سبچہ اچھی بات میں یہی بتا رہا تھا کہ صحیح جگہ پہ گیند جو ہے یہ دونوں بولر کرنا ہے جس میں خاص طور پر اگر ہم اس کی بات کریں آفیس پینر کی ساجد کی اس نے اور پھر ایک چیز دیکھئے پچھ سلو بھی ہے بیک پوٹ پہ بھی جا کے کھلا جا سکتا ہے مگر وہ کوشش کر رہا ہے کہ تھوڑا سا پیس جو ہے گیند کے اندر ہو اور وہ صحیح جگہ پہ گرے گی تو لمبا ٹرن ہوگا سب کھلا آپ نے سیلیکشن کی کمیٹی کے بہت اچھا وہ ہے دیکھئے اپنی منمانیاں اتنی ہو رہی تھیں بیچ میں کہ آپ سوچ نہیں سکتے ہیں تو میرا خالق کسی دنیا میں کہیں بھی آسٹریلیا میں بھی دیکھ لینا سیلیکشن کمیٹی ہی کرتی ہے کچھ چھیک ہے بہت بہت شکریہ توصیف ہمیں ساتھ تھے شاید آشمی صاحب بھی ہمارے ساتھ تھے آج کے پروگرام میں بس اتنا ہی دیجئے اپنے ویزبان نجیب الاسنین کو اجازت اپنا بہت خیال رکھیے اللہ حافظ